موسیقی اور گوہ شپی آڈ لیمیٹڈ کے تیسرے مرحلے کا سنگی بنیاد رکھا واضح ہے کہ پچھلے دو ماہ میں پی ایم موڈی دوسری مرتبہ گوہ کا دورہ کر رہے ہیں قبل ازی انہوں نے پرکس سمیٹ میں شرکت کرنے کے لیے گوہ کا دورہ کیا تھا وزیراعظم نارد موڈی نے گوہ میں تل سیام سے خطاب کرتے ہوئے نوٹوں پر پابندی معاملے اور پھر ایک مرتبہ عوام کے ہمت افضائی کی موڈی نے کہا کہ انہوں نے لوگوں کو درپیش مشکلات کا بہت بھی اندازہ ہے موڈی نے عوام سے اپیل کی کہ تیسر دسمبر تک ناسازحالات کا سامنا کرتے ہوئے حکومت کا تعاون کریں انہوں نے واضح کیا کہ وہ کسی آرامدہ دفتر میں بیٹھنے کے لیے پائدہ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ملک کے لیے خاندان اور گھر بار کو چھوڑ دیا ہے پانسو اور دوہزار کے نئی کرنسی متعارف ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کے مارکٹ میں اس کی جالی کرنسی نے حلچل مچائی ہوئی ہے سوشل میڈیا، فیس بک اور ٹوٹر پر جالی کرنسی نوٹ کی تصاویریں وائرل ہو رہی ہیں علاوہ آزی چند مخامات پر دوہزار کی جالی کرنسی سے دھوکے یا دہی کے واقعات پر منظر عام پر آئے ہیں تلانگانہ کے مہم آباد میں ایک شخص نے پیٹرول پمپ پر دوہزار کی جالی کرنسی پیش کی لیکن پیٹرول بنک کے ملازم کو شک ہونے پر اس نے وہ کرنسی لینے سے انکار کر دیا تو دوسری جانب کناڑکا میں ایک نامعلوم شخص نے ترکاری خریدنے کے بعد کسان کو دوہزار روپے کی جالی کرنسی دھما دی پاس سو اور ایک ہزار کی نوٹوں پر بابندی آیت کرنے کے چار دن بعد بھی عام لوگوں کی مشکلات کم نہیں ہوئی ہیں نئی کرنسی اور چھوٹی کرنسی حاصل کرنے کے لیے عوام کو شدد مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے نئی کرنسی حاصل کرنے کے لیے بینکوں اور ایٹی ایم مراکس پر لمبی خطاریں دیکھی جا رہی ہیں لیکن بینکوں میں کرنسی کے خلدت کی وجہ سے تمام لوگوں کو پیسہ نہیں مل پا رہا ہے بینکوں اور ایٹی ایم مراکس پر برہم عوام کے حجم کو دیکھتے ہوئے پولیس کی جانب سے سیکرورٹی انتظامات کیے گئے ہیں مرکزی حکومت کے جانب سے کرنسی بند کرنے کے فیصلے کے بعد بینک سے رقم نکالنے کا معاملی کام بھی جو کھم بھرا بن گیا ہے نئی کرنسی حاصل کرنے کے لیے عام لوگوں کو درپیش مشکلات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو لوگ کرنسی حاصل کرنے کے چکر میں فوت ہو گئے مد پدیش کے ساگر زلے میں ایک معامل شخص بینک کے باہر لمبی خطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا جب اسے دل کا دورہ پڑا اور اس کی موت واقع ہو گئی اسی طرح گجرات کے علند شہر میں بھی ایک کسان پرانے نوٹ بدلنے کے لیے بینک کے باہر خطار میں کھڑے ہونے کے دوران قلب پر حملے کے وجہ سے فوت ہو گیا بینکو اور ایٹری ایم اشنو میں کانا کافی رخم کے وجہ سے لوگوں میں شدید برہمی پائی جاتی ہے پاسو اور ایک ہزار کے نوٹ بند کیے جانے کے بعد سے غیر خانونی دھن کی خلاف حکومت کی کاروائی جاری ہے تازہ طور پر پنجاب کے سردو اور گھڑ میں دو افراد کے خبزے سے ایک کروڑ روپے ضبط کیے گئے پنجاب پولیس نے خفیہ اطلاع پا کر کاروائی کرتے ہوئے ایک کار کو روک کر اس کی تلاشی لی جس پر کار میں سے پاسو اور ایک ہزار روپے والی کرنسی کے گھڑیاں برموت ہوئی پولیس حدود داروں نے انکمٹیکس حدود داروں کو طلب کر کے رخم ان کی حوالے کر دی اور دونوں افراد کو تحویل میں لے کر تخیخات کا آغاز کر دیا حدود داروں کا کہنا ہے کہ یہ رخم ویٹنڈا سے ہریانے کے فتح آباد منتقل کی جارہی تھی پاسو اور ایک ہزار کی کرنسی بن کے جانے کے بعد ملک کے مختلف مقامات پر پرانی کرنسی کو ضائع کرنے کے واقعات مزاریاں پر آ رہے ہیں آج بھی مغرب بنگال کے صدر مقام کولکتہ میں گولف کلب کے خریب پاسو اور ایک ہزار کی پھٹے ہوئے نوٹ دستیاب ہوئے بتایا جاتا ہے کہ کالہ دھن جمع کر رکھنے والے افراد نے نوٹوں پر پابندی لگائے جانے کے بعد پرانی کرنسی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے انہیں ضائع کر دیا تلنگانہ کے آئی ٹی وزیر کے ٹی آ نے کھممزلے کے بھگا پاروں میں میگا فوٹ پارک افتداء انجام دیا اس موقع پر کے ٹی آ نے خطاب کرتے ہوئے فوٹ پارک میں سرمایہ کاری کی پیش کش کرنے والے تین سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کیا کے ٹی آ نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ بھی گروپ بنا کر اس میں سرمایہ کاری کریں اور حکومت ان کا بھرپورتہ دے گی انہوں نے مسجد کہا کہ اس فوٹ پارک سے ریاست میں روزگار کے موقع فراہم ہوں گے انہوں نے آئندہ دنوں میں ریاست کے مزید ازلہ میں فوٹ پارک کھولنے کا اعلان کیا پارلیمنٹ کا سرمایہ سشن اگلے ہفتے سے شروع ہو رہا ہے سرمایہ اجلاس میں نوٹ بندی، سرجکل سٹرائک، تین طلاق اور سیمی کارکونوں کے انکاؤنٹر کے علاوہ مہنگائی پر تہنگامہ قیز مباحثہ ہونے کا امکان ہے اپوزیشن کانگریس نے کرنسی بند ہونے سے ملک میں پیدا ہوئی بدنظمی کے پیش نظر سشن کے پہلے روز کام رکو تحریک کا نوٹس دیا ہے کانگریس سمیت تمام اپوزیشن پارٹیاں اس مسئلے کو زور و شور سے اٹھائیں گی اس اجلاس کے دوران جی ایسٹی بل کو نافذ کرنے کے لیے تین بلوں سمیت کل نو بل پیش کے جائیں گے الہابات ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر وقف کی جائدات نے مسلمانوں کی تعلیمی پس ماندگی کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ ہائی کورٹ نے ریاست حکومت سے سوال کیا کہ وقف جائداتوں کا استعمال مسلمانوں کی تعلیمی پس ماندگی کو دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا نہیں رامپورزلے کے ٹنڈا قضبے میں انٹرمیڈیٹ کالج خائم کرنے کے لیے حکومت نے وقف ورازی کو اپنی تحویل میں لے کر متولی کو سالانہ نوے ہزار روپی قرائے دینے کی بات کہی تھی جس کے خلاف علابات ہائی کورٹ میں داخل کی گئی عرضی پر عدالت نے یہ فیصلہ سنایا